بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاق کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے لیکن بہتی ضروری مسائل بہت سارے مسائل ہیں تو کوشش کریں گے ان تمامی مسائل کو سامنے رکھ دیا جائے تو غوٹ سے سنیں پورا ویڈیو دیکھیں اور اگر آئی یہ بھی ہے کہ طلاق کے اعتبار سے تو طلاق کے علم کے لیے تو مستقل کسی عالم صاحب یا مفتی صاحب کے پاس جا کر کہ اچھے سے سیکھ لیں طلاق کیسی کیا ہوتی ہے سارے مسائل بہرحال نمبر ایک ہاں خلا لے سکتی ہے تو پھر اس کی الگ پروسیس اور اس کی الگ مسائل ہیں دوسرا مسئلہ طلاق دینے کے لیے عورت کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے اور اسی طریقے سے عورت کا لفظ طلاق سننا بھی ضروری نہیں ہے اگر کوئی مرد کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے یا ویسی اکیلے میں اپنی بیوی کو ذہن ملا کر کے طلاق کے الفاظ بول لیتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق یا طلاق اس طریقے سے بول لیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی ایسے ہی گواہوں کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے نکاح میں گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا لیکن طلاق میں گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اس وقت کوئی بھی نہیں تھا میں نے کہہ دیا طلاق ہو جائے گی بغیر گواہوں کے ہی ہو جائے گی ایسے ہی فون پر اگر آپ نے طلاق دی تو فون پر بھی طلاق ہو جاتی ہے اور ایسے ہی غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے غصے میں بول دیا تھے الفاظ یہ تو کوئی بہانی نہیں ہوا بھئی طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے پیار میں تو دو گئی نہیں طلاق تو طلاق غصے میں اگرچہ ہو لیکن طلاق غصے بھی واقع ہو جاتی ہے ایسے ہی مزاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے طلاق تو دی تھی لیکن ہم ویسی مزاقی مزاق میں کھل لیتے یہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے جس سے کھیلا جائے مزاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے ٹھیک ایسے ہی نشے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے شراب پیگر کے آیا یا کسی اور طلاقہ چرہ سیا گانجا اللہ حفاظ فرمائیں ان سب چیزوں سے آپ ویسے ہی نشے کر کے آئے اور آپ نے نشے میں ہی طلاق مار دی تو طلاق واقع ہو جائے گی حالبتہ اس میں اتنا خیال لکھیں اگر یہ نشہ دوا وغیرہ کہو جیسے بہت سی دوایں ہوتی ہیں اگر کھالو تو ان سے نشہ آتا ہے اگر ایسے نشے میں بندے نے طلاق دیتی تو اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں شراب یا جو بھی نشے کی چیزیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ لی جاتی ہیں عادت کے طور پر ان سے اگر نشہ ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی نیند کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی کوئی شخص سو رہا تھا اور بھائی جیسے بولتے ہیں بوریاتے ہیں تو ایسے طلاق واقع نہیں ہوتی ٹھیک اسی طریقے سے دل میں سوچنے سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی آپ دل میں سوچ رہے تھے کہ بہت ہو گیا آپ تو برتاش کرتے کرتے اب تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا سوچی رہتے ہو دلی دل میں آپ نے طلاق دے بھی دیں اور زبان سے کوئی الفاظ نہیں بولے اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ٹھیک ایسے ہی سارے مسائل بہت چھوٹے چھوٹے مسائلیں آپ بار بار سنیں بہت ضروری مسائلیں ذہن میں رکھیں ایسے ہی لکھت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے آپ زبان سے کچھ نہ بولیں لکھ کر کے دے دیں اپنی مرضی سے کہ یہ میں نے طلاق دے دی طلاق واقع ہو جاتی ہے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں غلط فہمی ہے کہ صاحب میں نے طلاق تو دے دی لیکن ابھی دار القضاء سے سائن نہیں ہوئے قضاء جاؤں گا یا پھر عدالت جاؤں گا وہاں پر سائن ہوں گے یا وہ ڈیورٹس یا ڈائیورٹس کا جو پیپر ہوتا ہے اس پر سائن ہونا ہے ابھی تو اس کا شریعت میں کوئی لحاظ نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے وہ بھی عمل ہے ہوتا ہے تاکہ وہ سب کی نظر میں آ جائے لیکن آپ کی طلاق تو یہیں سے ختم ہو گئی رشتہ آپ کا یہیں سے ختم ہو گیا ٹھیک اس طریقے سے ایک بہت ہی ضروری مسئلہ جس سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں نبے برچن عوام بالکل غافل ہے کہ طلاق تین ہی ضروری نہیں ہے بلکہ تین طلاق دینا تو گناہ ہے طلاق ایک بھی ہو جاتی ہے اب اس کے لئے مستقل ہم انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے لیکن ابھی اتنا خیال لگیں کہ طلاق ایک بھی ہو جاتی ہیں اور دو بھی ہو جاتی ہیں تین طلاق بہت ہی غلط چیزیں دینی نہیں چاہیے یہ تو بدات کہا ہے اور گناہ بھی ہے یہ طلاق کے مسائل تھے اس کے بعد جو پروسس شروع وطا ہے انہیں عدد والا اگر عدد کے مطالق معلومات چاہیے کہ عدد میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کن سے پردہ کرنا ہے نہیں کرنا اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں انشاءاللہ ساری معلومات اس میں مل جائے گی